بی یو سی جن رن شوشا اس مووی کی سٹارٹنگ روائل پیلس میں ہونے والے ایک ایونٹ سے ہوتی ہے جس میں شامل ہونے کے لیے شہر کے سب ہی لوگ ایک بہت بڑے بودھا سٹیچو کے نیچے جمع ہونے لگتے ہیں تب ہی ہم اس کنگڈم کے پرائیم منسٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ اس ایونٹ کی صدارت کر رہا ہوتا ہے اور کنگ جو کہ کافی زیادہ بیمار لگ رہا ہوتا ہے وہ بھی وہاں موجود ہوتا ہے اب پرائیم منسٹر وہاں موجود سبھی لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس ایونٹ کا مقصد یہاں ایک رچول پرفارم کرنا ہے تاکہ وہ اس مانسٹر ڈریگن سے بچ سکیں جس کی افواہ پورے شہر میں پھیلی ہوئی تھی کہ وہ کیپٹل پہ اٹیک کرنے والا ہے اور جب پرائیم منسٹر وہاں پہ موجود سبھی لوگوں کو یہ سب ایکسپین کر رہا ہوتا ہے تو اسی وقت ایک میل پریزنر جس کا نام فیفی ہوتا ہے وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے اپنی رسی کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اب سرمنی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور بہت سے شاہی عہددار وہاں آتے ہیں اور بودہ کے ایک بہت بڑے سٹیچو کے سامنے جھک کر اس کے فیٹ کو ٹچ کرنے لگتے ہیں اور سرمنی کے دوران وہ بہت پرسکون اور سنجیدہ لگ رہے ہوتے ہیں اور تب ہی اچانت سے ایک بہت بڑا اور خطرناک ڈریگن بودہ کے سٹیچو کے پیچھے سے نظر آتا ہے جسے دیکھ کے سبھی لوگ بہت زیادہ ڈل جاتے ہیں اور جب وہ ڈریگن کنگ پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بودہ سٹیچو اپنے ایک ہاتھ سے ڈریگن کی ٹیل کو پکڑ لیتا ہے جس سے جوائن ڈریگن کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ بودہ سٹیچو پہ ہی اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ سٹیچو ڈسٹرائے ہو جاتا ہے لیکن جلدی وہ سٹیچو اپنی بوڈی کو دوبارہ سے ڈیکور کر لیتا ہے اور دوبارہ اپنی پرانی حالت میں واپس آ جاتا ہے جس سے جوائن ڈریگن گصہ سے پاگل ہو جاتا ہے اور بودہ سٹیچو پہ اٹیک کرنے کے لیے وہ اپنی ٹیل کو آٹھ بڑے ڈریگن میں بدل دیتا ہے تب ہی اچانک سے بودہ سٹیچو اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور جوائن ڈریگن کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے یہ دیکھ کے کنگ جلدی سے بودہ سٹیچو کا شکریہ دا کرتا ہے کیونکہ اس نے ان کو جوائن ڈریگن سے بچا لیا تھا یہ بودہ کا سٹیچو نی پوئی نامی ایک ٹرائب کے لیے بہت زیادہ امپورٹن تھا کیونکہ وہ اس کی پوجہ کرتے تھے تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پہ موجود گارڈز پہ کسی نے تیروں سے اٹیک کر دیا ہے تب ہی ہم وہاں ننجاز کے گروپ کو دیکھتے ہیں جس کو ایک لڑکی لنگ یو لیڈ کر رہی ہوتی ہے جو کہ اس کینگڈم پہ اٹیک کے لیے آئے تھے اصل میں لنگ یو سب لوگوں کو پرائم منسٹر کے بھیس میں موجود ایک شیطان کی ٹرکس کے خلاف جگانا چاہتی تھی اور وہ کینگ پہ ایول میجک کا اثر ختم کرنے کے لیے ان پہ نیڈل سے اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا یہ اٹیک ایک لڑکی ناکام بنا دیتی ہے جس کا نام یوکی ہوتا ہے اور وہ نی پوئی ٹرائب کی نیپ سربڑا ہوتی ہے اب لنگ یو اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے کیے گئے اٹیک کی وجہ سے وہاں پہ افرا تفریح مت جاتی ہے اور اس سیچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فیفی اپنے آپ کو فری کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ لنگ یو کے ساتھیوں پہ اٹیک کر دیتا ہے اب حالانکہ فیفی تنے سالوں سے اس کینگڈم کا پریزنر ہوتا ہے لیکن ابھی بھی وہ اس کینگڈم کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے اب لنگ یو اس پہ سلور نیڈل پھینک کے وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور جب فیفی اس نیڈل کو دیکھتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نیڈل کو بنانے والا کون ہے اس کے بعد وہ پرائم منسٹر کے پاس جاتا ہے اور اسے لنگ یو کو اریسٹ کرنے کی پرمیشن مانگتا ہے جس کے بعد وہ اسے لنگ یو کا پیچھا کرنے اور اسے اریسٹ کرنے کی اجازت دے دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فیفی ایک گریٹ اور فیمس کنگفو اکسپرٹ ہے لیکن وہ اس کے لئے ایک شرط بھی رکھتا ہے جس کے لئے وہ اسے ایک ایسا پوائزن پینے کے لئے دیتا ہے جس کا اثر دس دنوں بعد ہوگا اور اگر وہ ان دس دنوں میں لنگ یو کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا تو وہ خود بخود مارا جائے گا اور اگر وہ اسے پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اسے انٹی ڈوٹ دے گا جس سے اس پوائزن کا اثر ختم ہو جائے گا اب پوائزن کو پینے کے بعد فیفی وہاں سے اپنے میشن پر نکل پڑتا ہے اور اس کے لئے وہ سب سے پہلے ایک بلیک سمیس سے ملتا ہے جس کے بارے میں اسے لگتا تھا کہ لنگ یو کی طرف سے یوز کی گئے سلور نیڈل اس نے بنائی تھی لیکن جب فیفی اسے دیکھتا ہے کہ وہ سمیل کرنے کی حصے لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کے بعد فیفی لنگ یو کو ڈھوننے کے لئے اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے تب ہی وہ ایک بروتھل جاتے ہیں جہاں پہ فیفی کو لگتا تھا کہ لنگ یو یہاں پہ چھوپی ہو سکتی ہے جس کے بعد فیفی اپنے ساتھ موجود بلائنڈ آدمی کو ان لڑکیوں کے پرفیوم سے سمیل کر کے اس لڑکی کو ڈھوننے کا کہتا ہے اب وہ ایک ایک کر کے ان سب لڑکیوں کے پرفیوم سمیل کرنے لگتا ہے تب ہی اسے ایک لڑکی کی سمیل لنگ یو سے ملتی جلتی محسوس ہوتی ہے جس کے بارے میں وہ فیفی کو بتاتا ہے تب ہی وہاں موجود ایک اسیسن اس لڑکی پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن ایک لیڈی اس کے اس اٹیک کو ناکام بنا دیتی ہے تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ دونوں قرائے کے قاتل تھے اور فیفی کا پیچھا کرتے کرتے وہاں تک پہنچے تھے تاکہ وہ لنگ یو کو مار کے انعام حاصل کر سکیں جس کا اعلان پرائیم منسٹر نے کر رکھا تھا اب یہ دونوں اسیسن انعام کے لالچ میں ایک دوسرے سے ہی لڑنے لگتے ہیں اور ان کی لڑائی کے دورانی لنگ یو کو مارنے کے لیے اسیسنز کا ایک اور گروپ بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ بھی وہاں انعام کے لالچ میں ہی آئے ہوتے ہیں تب ہی یہ سب ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں جبکہ فیفی ایک جگہ آرام سے بیٹھ کے ان کی لڑائی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر ان میں سے ایک اسیسن فیفی بھی اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن فیفی اس کے اٹیک کو بہت سانی روک لیتا ہے اور ان سب کو فائٹ روکنے کا کہتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ جو لڑکی ان کے سامنے ہیں وہ تو لنگ یو ہے ہی نہیں اس نے جو پرفیوم لگایا ہے وہ یقیناً لنگ یو کا ہی ہے لیکن اس نے لنگ یو کے فیس کا لیدر ماسک لگا رکھا ہے اب یہ دیکھ کے وہ سب ہی اسیسنز مایوس ہو جاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں اب فیفی کو یہ پتا تھا کہ اس لڑکی کو یہ سب کرنے کے لیے لنگ یو نے ہی فورس کیا ہوگا اس لئے وہ اسے لنگ یو کے ٹھکانے کے بارے میں پوچھتا ہے اور وہ لڑکی اشارت سے لنگ یو کا بتا بتا دیتی ہے اور جب فیفی اس طرف دیکھتا ہے تو لنگ یو ونڈو سے جمپ کر کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب فیفی اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے لیکن پھر بھی وہ اسے چکمہ دے کے وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے رات کو فیفی دوبارہ سے بروتھل میں آتا ہے اور اس روم کو چیک کرنے لگتا ہے جس میں لنگ یو رہ رہی تھی تاکہ لنگ یو کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی کلو مل سکے اور تب ہی اسے وہاں پہ ایک میپ مل جاتا ہے جس میں ایک سیکرٹ آئیلنڈ کو جانے والا راستہ بنا ہوتا ہے اور یہ وہ جگہ تھی جہاں نیپوئی ٹرائب کے لوگ جمع ہوتے تھے فیفی فوراں ہی وہاں جانے کے لیے نکل پڑتا ہے اور میپ کے مطابق ایک عجیب اور پوری سرار گاؤں میں پہنچ جاتا ہے وہاں کے لوگ بھی کافی عجیب تھے جن کی آنکھیں زومبیز کی طرح لگ رہی تھی اور وہ سیدھا آگے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ جگہ جگہ نیپوئی ٹرائب سے تعلق رکھنے والے بودھا سٹیچو بھی تھے جن کی شیپ بلکل کینگڈم میں موجود بودھا سٹیچوز جیسی تھی فیفی وہاں پہ ایک آدمی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کچھ انفارمیشن کے بدلے ریوارڈ کی آفر کرتا ہے لیکن وہ آدمی اس کی بات پہ دھیان نہیں دیتا اور کانسٹینٹلی آگے کی طرف ہی دیکھتا رہتا ہے لیکن تب ہی بیل بجنے لگتی ہے اور وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے باقی سب لوگ بھی کہیں جانے لگتے ہیں فیفی بھی ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور تب ہی وہ ایک کیف کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہ سارے لوگ اس کیف کے اندر چلے جاتے ہیں فیفی کو یہ تجسس ہونے لگتا ہے کہ یہ لوگ پتہ نہیں کیا کرنے والے ہیں اس لئے وہ بھی بھیس بدل کے کیف کے اندر چلا جاتا ہے اور جب وہ کیف میں جاتا ہے تو اسے وہاں لنگیو بھی نظر آتی ہے جو کہ بھیس بدل کے ان لوگوں میں موجود تھی جو کہ ریچول پرفارم کرنے والے تھے فیفی اس کے پاس جاتا ہے اور اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لنگیو اب اس لئے سرنڈر کر دیتی ہے تاکہ وہاں موجود سب لوگوں کا دھیان اس کی طرف نہ ہو جائے لنگیو اب اسے بتاتی ہے کہ اس کا تعلق میاؤ ٹرائب سے ہے اور اس نے وہ سب کچھ کنگ کو بلیک میجک کے اثر سے بچانے اور کنگڈم میں موجود لوگوں کو جوائن بودھا سٹیچو سے نکلنے والے پوائزن سے بچانے کے لئے کیا تھا وہ اسے بتاتی ہے کہ نیپوئی ٹرائب کے سبھی بودھا سٹیچوز کو اسی آئیلینڈ پر بنایا جاتا ہے اور یہ لوگ ان کو زہریلی مٹی سے بناتے ہیں اور جو کوئی بھی ان کو ٹچ کرتا ہے اس پوائزن کا اثر اس پر ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ شخص پیسفل اور کام ہو جاتا ہے اور پھر نیپوئی ٹرائب کا لیڈر اس کی مائنڈ کو آسانی سے دھوکہ دے سکتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹرائب کا لیڈر وہاں آ جاتا ہے جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ کنگڈم کا پرائم منسٹر ہی ہوتا ہے جو کہ اب کیو میں اپنی ریال آئیڈنٹیٹی ریویل کرتا ہے اسی دوران فیفی اپنی پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ پہچانا نہ جائے اور تب ہی وہ ایک بودہ سٹیچو کی لیکس کو ٹچ کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو دھندلا نظر آنے لگتا ہے جس کے تھوڑی دیر بعد ٹرائب لیڈر کو اپنے فالورز میں موجود دو لوگوں کے بارے میں شک ہونے لگتا ہے اور وہ اپنے آدموں کو ان دونوں کو پکڑنے کا آرڈر دیتا ہے خوش قسمتی سے فیفی اپنے آپ کو ایلوین سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ یہ سب اس فل پلڈڈڈ میچک کی وجہ سے کرتا ہے جس میں اس نے مہارت حاصل کی ہوئی تھی اب وہ لنگیو کیف سے باہر بھاگ جاتے ہیں جبکہ ٹرائب کے لوگ انتہ پیچھا کرنے لگتے ہیں اور کچھ دیر بھاگنے کے بعد ایک جگہ پہنچ کے وہ پھنس جاتے ہیں جس کے وجہ سے وہ ریور میں چھلانگ لگا دیتے ہیں اگلے دن جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ لنگیو کے پاؤں میں موچ آئی ہے جس پر فیفی اس کا علاج کرتا ہے اور اسے ایک لکڑی سے اس کی ٹانگ کو سپورٹ دیتا ہے اسی طرح لنگیو کو فیفی کی باڈی میں چینجنگ محسوس ہوتی ہے جو کہ اس پوائزن کی وجہ سے بلو ہونے لگتی ہے جو کہ اس پیلس سے نکلتے وقت پرائیم منسٹر نے پینے کے لیے دیا تھا جس کے بعد وہ اسے میاؤ ٹرائب کی ایک سیکرٹ جگہ پہ چلنے کے لیے بولتی ہے جس کے بعد وہ جنگل میں سے گزر کر وہاں جانے لگتے ہیں راستے میں لنگیو اسے بولتی ہے کہ نیپوئی ٹرائب کا لیڈر جس کا نام اوکی ہے بیس بدل کر کینگڈم کا پرائیم منسٹر بنا ہوا ہے جبکہ اصل پرائیم منسٹر اس وقت وہاں سے بھاگ گیا تھا جب اسے پتا چلا تھا کہ اس پہ قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے اور وہی اب میاؤ ٹرائب کا لیڈر ہے نیپوئی ٹرائب کینگڈم پہ اپنی ٹیچنگ سے ذریعے رول کرنا چاہتا ہے اور سبھی لوگوں کو بودھا سٹیچو کے ذریعے کنٹرول کرنا چاہتا ہے جن کو زہریلی مٹی سے بنایا جاتا ہے جو کہ صرف سیکرٹ آئیلنڈ پہ پائی جاتی ہے اب کچھ دیر جنگل میں چلنے کے بعد یوکی اور اس کے سولجرز اچانک سے ان دونوں کو روک لیتے ہیں اور یوکی ان کو کوڑے مارتی ہے جو کہ زہریلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دونوں بے ہوش ہونے لگتے ہیں اب یوکی کے سولجرز انہیں مارنے ہی والے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں ایک آدمی پہنچ جاتا ہے جو کہ ان سب کو مارنے لگتا ہے اور جلدی وہ سبھی سولجرز کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یوکی جلدی وہاں سے بھاگ جاتی ہے جس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں فیفی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ہوش میں آنے کے بعد حالات کا جائزہ لینے کے لیے گھر سے باہر آتا ہے اور جب وہ دروازے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں موجود سبھی لوگ بہت خوش ہیں اور وہ وہاں پہ بیس فوری رہ رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پہ اصل والا پرائم منیسٹر آتا ہے اور اسے کھانے کے لیے انوائٹ کرتا ہے جہاں پہ وہ اس کو ساری سچائی بتانے لگتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ ماضی میں نیپوئی ٹرائب کے لیڈر نے اس پہ بہت سے بہتان لگائے تھے جس کی وجہ سے اسے کنگڈم سے بھاگنا پڑا کیونکہ اسی ٹرائب کے لیڈر نے اسے مارنے کی بھی کوشش کی تھی جس کے بعد اسے بیکاریوں والی زنگی گزارنی پڑی اور پھر اس کے پاس میاؤں ٹرائب کا آدمی آ گیا جس نے اس کی ہیلپ کی جس کے بدلے میں میں نے اس ٹرائب کے لوگوں کی زنگیوں کو آرگنائز کیا اور ایک لیڈر کے طور پر ان کی حفاظت کرنا سٹارٹ کر دی اب سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں رات کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ فیفی بانڈ فائر کے سامنے بیٹھا بچین لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ واپس کنگڈم جانا چاہتا تھا تاکہ وہاں کے لوگوں کو نیپ ہوئی ٹرائب کی گمراہی سے بچا سکیں لیکن کچھ دن ٹرائب میں رہنے کی وجہ سے وہ وہاں پہ سکون محسوس کرنے لگا تھا اور اب لنگیو اسے واپس کنگڈم جانے کے لیے بولتی ہے تاکہ وہ کنگ اور وہاں رہنے والے دوسرے لوگوں کو ایول میجک سے بچا سکیں لیکن اب فیفی اسے وہاں جانے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ شہر اور اس کے لوگوں کے لیے اپنی جان کو کیوں خطرے میں ڈالے جنہوں نے اسے قیدی بنا رکھا تھا یہ سن کر لنگیو مایوس ہو جاتی ہے اور اکیلے ہی کنگڈم جانے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے رات کو فیفی جنگل میں گھوم رہا ہوتا ہے تب ہی وہ یوکی اور کچھ سولڈرز کو میاؤ ٹرائب کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا ہے اور تب ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں موجود سبھی لوگوں کو مار رہے ہیں جس کی وجہ سے فیفی ان سے لڑنے لگتا ہے دوسری طرح یوکی میاؤ ٹرائب کی لیڈر پہ زہریلے کوڑوں سے اٹیک کرنے لگتی ہے اور تھوڑی دیر کی لڑائی کے بعد وہ آخر کار اس کو انجرٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے ادھر فیفی سبھی سولڈرز کو مارنے کے بعد جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ یوکی کو تو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن تب تک میاؤ ٹرائب کا لیڈر زہریلے کوڑوں کی وجہ سے مارا جا چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے فیفی کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس شخص کی ہیلپ نہیں کر پایا تھا جس نے اس کی ہیلپ کی تھی اور اس لئے اب وہ شہر جا کے وہاں کے لوگوں کی ہیلپ کرنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے اب سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں لنگ یو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بھیس بدل کر باقی لوگوں کے ساتھ مل کے وہاں جانے لگتی ہے جہاں پہ نیبوئی ٹرائب کے لوگ ایک ریچول پرفارم کرنے والے تھے تب ہی اچانک سے وہاں فیفی بھی آ جاتا ہے جس کو دیکھے وہ سرپرائز ہو جاتی ہے راستے میں وہ اسے ویلج میں ہونے والے انسیڈنٹ اور ٹرائب لیڈر کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ بیلج کے سبھی لوگوں کے ساتھ یوکی اور اس کے سولجرز نے ٹرائب لیڈر کو بھی مار دیا ہے جس کو سن کے لنگ یو شاکٹ ہو جاتی ہے دوسری طرح ریچول سٹارٹ ہو جاتا ہے اور تب ہی فیفی اور لنگ یو سموک بومز کے ذریعے اس ریچول کو خراب کر دیتے ہیں اب رائل سولجرز ان پر اٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن وہ دونوں ان سارے سولجرز کو مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس کے بعد ان کا سامنا پرائم منسٹر سے ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں کچھ اسیسن فیفی اور لنگ یو کی ہیلپ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ اس شہر کو اسی طرح سے پیسفل بنایا جانا چاہیے جیسا کہ یہ شہر نیپوئی ٹرائب کے وجود میں آنے سے پہلے تھا پرائم نیسٹر جو کہ اس ٹرائب کا لیڈر تھا یہ سن کے اپنی اصل پہ چاند ظاہر کرتا ہے اور ان سب پہ اٹیک کر دیتا ہے اور تب ہی وہ ان پر میجک کے ذریعے اٹیک کرنے لگتا ہے جس کے وجہ سے ان سب کو لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا مانسٹر ان پر اٹیک کرنے والا ہے اور جب وہ مانسٹر فیفی پر اٹیک کرنے لگتا ہے تو فیفی وہاں پر چپ چاپ کھڑا رہتا ہے اور رییکٹ نہیں کرتا جس کے وجہ سے وہ مانسٹر اسے ٹچ کیے بغیر ہی آگے نکل جاتا ہے جس سے فیفی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حقیقت نہیں بلکہ ایک ایلوین ہے جو کہ اسی لیڈر نے کریئٹ کی تھی جس کے بعد فیفی اس پر ایک زوردار اٹیک کرنے لگتا ہے اور اسے انجٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اب فیفی اسے قیدی بنانے سے پہلے سب ہی لوگوں کے لیے پوائزن کے اثر کو ٹھیک کرنے کے لیے انٹیڈوٹ دینے کا کہتا ہے اگلی صبح ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس انٹیڈوٹ کو یوز کرنے کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کے لائف اب نارمل ہو چکی ہوتی ہے اور وہ سکون والی زنگی گزار رہے ہوتے ہیں اور فیفی اور لنگیو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو سو مچ فور واتنگ